عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزد سامین آج میں آپ کے کیسے وظیفے کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ اس کو اپنے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر سات بار پڑھ لیں گے تو دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ چند دنوں میں زمین سے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں آپ کے گھر میں دولت کا سلاب آ جائے گا چند دنوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے آپ کو نمازیں گے آپ کے گھر سے ہر بری چیز نکل جائے گی انشاءاللہ اس صورت کی اتنی فضیلت ہے کہ جو کہ بیان سے باہر ہے ناظرین وہ کون سی صورت ہے اس کو جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے جزاک اللہ خیر اس صورت کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ اس شخص کی ماند ہے جو فتح مکہ میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا یہ اتنی اہم صورت ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مربی ہے جو شخص اس صورت کو نافلہ یا واجب نماز میں پڑھے گا خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتحیاب کرے گا اور وہ قیامت میں اس حالت میں داخل ہوگا کہ اس کے ایک ہاتھ میں اہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا خدا نے اسے قبر سے باہر بیچا ہے یہ اس کے ہاتھ میں امان نامہ ہے اس کو ہر طرف امان ملے گی جو بھی اس صورت کو پڑھتا ہے فتح اور کامرانی اس کا مقدر بن جاتی ہے گویا کہ اس کا سویا ہوا نصیب جاگ جاتا ہے اس کی زندگی سے اندھیرے یعنی نکامیاں دور ہو جاتی ہیں زندگی کا ہر ناممکن کاممکن میں بدل جاتا ہے جس گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ کی غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے آپ کا ذاتی گھر نہیں شادی کا کوئی مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے وسائل اتنے نہیں کہ زندگی کو آسانی سے گزارا جائے نیا کاروبار شروع کیا ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں ہے آگے کو ہاتھ ڈالتے ہیں پیچھے جاتا ہے یعنی زندگی کے ہر کام میں نکامی ہے تو آپ اس صورت کو پڑھنا شروع کرنے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے سارے کام آسان کر دے اگرز کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا تصور کریں اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے دروازے کی چوکھٹ پر یعنی باہر کا جو بھی مین دروازہ ہے مین گیٹ ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اس صورت مبارکہ کو پڑھنا ہے صورت پڑھنے سے پہلے آپ نے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے یعنی سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے تین مرتبہ درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی شرط نہیں جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہے اس درود پاک کو سب سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے سورہ نصر پڑھنی ہے بہت ہی کمال کی صورت ہے اس صورت کو پڑھنے سے فتح اور کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے جو بھی اس صورت کو پڑھتا ہے ہر میدان میں کامیابی اس کے قدم چومتی ہے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں ہر روز سات بار پڑھنے سے ہر بلا مسیبت ہر ناگوہانی پریشانی سے انسان محفوظ رہتا ہے دشمن پر فتح کے لیے یہ بہت ہی اکثیر ہے اللہ کی غیبی مدد ہر کام میں ملتی ہے آپ کے گھر میں کوئی بھی پوری چیز داخل نہیں ہوگی اگر آپ اس صورت کو پڑھیں گے رزق ہی رزق ہوگا اور ہر طرف رزق کی فراوانی ہوگی انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دروازے کی چوکٹ پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے تین مرتبہ کوئی سابی دروت پاک پڑھنے پھر سات مرتبہ سورہ نصر پڑھنے چلے ہم بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجہ فسبی بحمد ربی کا وستغفر انہو کانا توابہ ترجمہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے ربی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اس صورت کو ساتھ مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آخر میں پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا پھر آخر میں آپ اپنے گھر میں برکت کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کے گھر میں خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی آن خوشحال ہو جائیں گے غیبی طریقوں سے رزق کی دولت آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور اللہ کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں تحریر